اسلام علیکم ناظرین آج ہم انشاءاللہ شکر گزاری کے موضوع پر کچھ گفتگو کریں گے اور یہ گفتگو قرآن مجید میں بیان کردہ حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کے واقعات کے حوالے سے اور ان کے زندگی کے پسپنظر میں انشاءاللہ ہم کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو عظیم پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کے پہلو سے انسانیت کے لیے گویاک ہے ایک رول موڈل کے طور پر انسانیت کے سامنے رکھا ہے چنانچہ ان بزرگو ان عظیم پیغمبروں کی زندگی کا ایک خلاصہ بھی ہم دیکھ لیں گے اور وہ اسواق بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے جو ان عظیم پیغمبروں کی زندگی سے ہمارے سامنے آتے ہیں میں یہ بات واضح کر دوں کہ شکر گزاری ایک ایسا جذبہ ہے جو خدا سے تعلق کی جو بنیادی احساسات ہیں ان میں غالباً سب سے اہم احساس ہے اور یہ ایمان کی سمجھئے کہ یہ جڑ ہے ایمان کا درخت جو پھوٹتا ہے وہ شکر گزاری سے پھوٹتا ہے اور اگر شکر گزاری کا جذبہ نہ ہو تو نہ ایمان کا درخت وہ برگو بار رہتا ہے جنہیں ہم آمال سوالے کہتے ہیں نہ اخلاقِ آلیہ کی وہ شکلیں اور وہ رویہ سامنے آتے ہیں جو مطلوب ہیں اور جن کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کو حاصل کر سکیں گے میں ایک سادہ مثال سے آپ کو اگر یہ بات سمجھاؤں تو دیکھئے کرونا کا مرض اس وقت پھیلا ہوا ہے اور اس مرض میں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آخر کار ان کے پھیپڑے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سانس لینے میں انہیں بڑی مشکل پیش آتی ہے یہ جو سانس ہم غیر محسوس طریقے پر سارا دن لیتے رہتے ہیں کم و بیش سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ دن میں تئیس ہزار دفعہ ہم سانس لیتے ہیں یہ ایک دفعہ سانس اگر ہمارا رک جائے تو آپ کرونا کے کسی مریض کو دیکھ لیں جس کی سانس رک رہی ہو جس عذیت میں وہ ہوتا ہے جس تکلیف میں وہ ہوتا ہے ایک سانس لیجئے ذرا گہرہ میرے ساتھ یہ سانس ایک لمحے کے لیے رک جائے تو اس عذیت کو ہم خود بھی محسوس کر سکتے ہیں یعنی کسی مریض کو جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں اپنے سانس ذرا خود ہی روکی ہے چند سیکنڈ بعد پتا چلے گا کہ زندگی ختم ہو چکی ہے ہمارے لیے کچھ بھی کرنا ممکن نہیں رہے گا تو تیس ہزار دفعہ ہم یہ سانس لیتے ہیں ایک پیسہ بھی نہیں دیتے ہیں اور اس سانس میں جو آکسیجن استعمال ہوتی ہے ہماری چینل پر ایک ڈاکیمنٹری بھی موجود ہے اس حوالے سے جو ہمارے ایک بہت محترم دوست ندیم آزم صاحب نے بنائی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو آکسیجن کی سپلائی ہے اس کو انسانیت تک مسلسل جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احتمام کر رکھا ہے تو یہ نعمتوں کا ایک فیضان ہے جو ہر وقت برس رہا ہے سانس اس کی ایک شکل ہے ہماری زندگی ہمارے آزاق و ہمارے مشتہ ناتے ایک ایک چیز ایک ایک چیز ہمارے رب کی عطا ہے اور کبھی کبار وہ اس عطا میں سے کچھ لے لیتے ہیں اور اس کا مقصد ہمیں کوئی تکلیف دینا نہیں ہوتا بلکہ یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا کچھ دے رکھا ہے تو اس کا شکر ادا کرو تو یہ شکر گزاری زہرے کی پیدا کرنے کے لیے ہی قرآن مجید میں یہ واقعات سنائے گئے ہیں تو حدد دعوت علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی کا آغاز بھی بڑا غر معمولی ہے یعنی بالکل ایک رومانویسی کہانی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ شہزادوں کی جو کہانیاں آپ کہہ سکتے ہیں یا شہزادیوں کی جو کہانیاں یہ کموبش ویسی کہانی ہے بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے یہ دور ہے کموبش ایک ہزار سال قبل مسیح کا یعنی آج سے تین ہزار سال پہلے کا بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکلے ہیں اور اس کے بعد چالیس برس تک یہ سہرائے سینہ میں بھٹکتے رہے اور حضرت موسیٰ کی انہوں نے باتیں نہیں مانی جو ان کا طریقہ رہا ہے تو سزا کے طور پر چالیس سال تک وہاں بھٹکتے رہے اور پھر حضرت موسیٰ کے بعد انہوں نے جو ان کی عرض موت تھی یعنی فلسطین کی جس سرزمین کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا اس پہ انہوں نے حملہ کیا جہاد کیا اسے فتح کیا اور وہاں یہ رہنے لگیا اس زمانے میں ان کا کوئی مرکزی نظام سلطنت نہیں تھا بلکہ قاضی ہوتے تھے جو حکومت کے معاملات چلاتے تھے انبیاء انہی میں سے ہوتے رہتے تھے تو ان کا نظام چل رہا تھا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ تھا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تمہیں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور اگر نافرمانی کروں گے تو پکڑوں گا عذاب دوں گا سنانچہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی اخلاقی پستی کا شکار ہوئے تو اردگرد رہنے والے جو مشرق اقوام تھیں انہوں نے ان پر حملے شروع کیے اور جو چیز ان کے لیے گویا کہ ان کے کعبہ اور قبلے کی حیثیت رکھتی تھی تابوت السکینہ یعنی ایک ایسا یہ تابوت تھا باکس تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حالون علیہ السلام کی بہت سی متبرک اشیاء تھیں آپ کا آسا تھا اس کے اندر تورات کی اوریجنل جو تختیاں تھیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے وہ گویا کہ تورات کو لکھ کے حضرت موسیٰ کو دیا تھا پھر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جو لکھوایا تھا اور بھی کئی چیزیں متبرک چیزیں اس میں موجود تھیں تو ان کے لیے گویا کہ وہ ایک انتہائی مقدس چیز تھی اور جب بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جو مرکزی ایک خیمہ ہوتا تھا جس کو گویا کہ ان کے لیے قبلے کی حیثیت حاصل تھی اس میں تابوت سکینہ رکھا جاتا تھا لیکن جب مشرق اقوام نے ان کے اوپر حملے کیے تو وہ ان کا تابوت بھی چھین کے لے گئے تابوت سکینہ جسے کہا جاتا یعنی وہ تابوت جس میں ان کے لیے سکینہ تھی اس بنان تظاہرے کے یہ اس کو ایک نام دے دیا گیا قرآن مجید سے اخص کر کے لیکن اصل اس کے نویت جو تھی وہ میں عرض کر چکا ہوں تو اس کے بعد بیز برس تک یہ روتے پیٹتے رہے ہیں یعنی ایک تو مالوں کا نقصان جانوں کا نقصان زمینوں پر قبضہ زلت ہے رسوائی ہے محکومی ہے اور اس کے ساتھ پھر ان کی جو ہے انتہائی غیر معاملی جو مقدس جو ان کے لیے چیز تھی وہ بھی ان سے چھین لی گئی چنانچہ یہ روتے رہے گڑ گڑاتے رہے معافی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم آیا ان کو توفیق عطا کی اللہ تعالیٰ نے بیس برس بعد ان کے اندر ایک جو لوگ پیدا ہوئے وہ ان کے اندر یہ دائیہ پیدا ہوا کہ نہیں اب وہ اٹھیں گے اپنی بھی اصلاح کریں گے دشمنوں کے خلاف جنگ بھی کریں گے چنانچہ یہ اپنے وقت کے پیغمبر حضرت سیموئیل کے پاس حاضر ہوئے اور ان کی خدمت میں پیش ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک حکمران مقرر کر دیں بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم جنگ کریں اس مطالبے کو بہت زیادہ پسند تو نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ ان کو بہت ایک گویا کہ جمہوری نویت کا نظام دیا گیا تھا لیکن اس زمانے کا جو دستور تھا اردگرد کی اقوام سے متاثر ہوئے اور انہوں نے فرمائش کی چنانچہ ان کی فرمائش کے اوپر حدت تعلوت کو بادشاہ بنا دیا گیا یہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن ایک انتہائی مدبر شخص تھے اور جسمانی طور پر اور جو حکومت کا سسٹم چلانے اکلیجن صلحیتوں کی ضرورت ہوتی ہیں ان کے اندر بدرجہ اعتم پائی جاتی تھیں ان کے تقروری پر بھی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ یہ تو چھوٹے قبیلے کا ہے اس کے پاس مال بھی نہیں ہیں چنانچہ انہیں سمجھایا گیا کہ یہ فیصلے میرٹ کے اوپر ہوتے ہیں یعنی اگر آپ شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اجتماعی طور پر رجوع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے زندگیوں میں میرٹ نہیں ہے یعنی اس واقعے کا جو یہ اہم سبق ہمیں مل رہا ہے اگر میرٹ نہیں ہے اگر مختلف مناسب کے اوپر اہل لوگ نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ خود تقرور کر رہا تو انہیں پوری طرح میرٹ کے لئے آحاس کیا اور ایک ایسے شخص کو مقرر کیا گیا جو اہل تھا چنانچہ بعد میں انہوں نے اپنی اہلیت ثابت بھی کی اور یہ لوگ پھر جب جنگ کے لئے نکلے جالود جو ان کا مخالف تھا یوں مشرقوں کا سردار تھا اس کے لشکر سے وہ مقابلے کے لئے نکلے اور اس موقع پر بھی یعنی منی اسرائیل میں دو گروہ ہو گئے تھے ایک گروہ تو وہ تھا جو رجوع کرنے والا تھا جس کے اندر عالی صفات تھی اور ایک وہ تھا جو اپنی روشکوں پر قائم تھا تو مکس گویا کے دونوں طرح کے لوگ تھے تو اس نے لوگوں کی تربیت کے پہلو سے جس طرح ٹریننگ کی جاتی ہے فوجیوں کی ایک نہر پہ سے جب گزرے تو یہ کہا کہ بھئی تم اس میں سے پانی نہیں پیو گے تم صبر کا مظاہرہ کرو گے اس لیے کہ جنگ مشکل چیز ہے ہاں اگر ایک آتھ چلو کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لئے بہت شدید پیاس ہے اور جان جانے کا اندیشہ ہے تو وہ ایک آتھ گھوٹ لے لے لیکن بیشتر لوگ قرآن کہتے ہیں انہوں نے صبر کا مظاہرہ نہیں کیا اور یہی وہ لوگ تھے کہ جب جالوت کا لشکر سامنے آیا تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہم تو اس جنگ میں فتحیاب نہیں ہو سکتے اور صورتحال ایسی ہی ہو گئی لیکن جو صالحین تھے انہوں نے اس موقع کے اوپر اللہ سے دعا کی اللہ سے فریاد کی ربنا افر قرین سبروں و سبت اقدامنا من سننار القوم القافین پروردگار ہمارے اوپر سبروں ڈیل دے ہمارے قدموں کو جمع دے اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں غلبہ عطا فرما ہماری مدد فرما شنان سے جب رجوع کیا اللہ تعالی کی طرف تو پھر اللہ تعالی کی مدد حضرت دعود علیہ السلام کی شکل میں آئی یہاں سے حضرت دعود علیہ السلام کی اس پورے سین میں انٹری ہوتی ہے حضرت دعود علیہ السلام اس زمانے میں ایک نوجوان چروائے تھے اور کوئی جنگ وغیرہ کا آپ کو زیادہ شوق نہیں تھا آپ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے بڑے بھائی مدان جنگ میں موجود تھے آپ بکریوں کو جر آ رہے تھے اور آپ کا معمول یہ تھا اللہ تعالی سے بڑی غیر معمولی آپ کو محبت تھی اور اس غیر معمولی محبت میں آپ اللہ تعالی کی حمد کے نغمیں بیان کرتے تھے اس کی قبریائی کی نغمیں بیان کرتے تھے وہ چیزیں کم و بیست ساجی کے ساری جو ہیں وہ زبور میں اس وقت موجود ہیں اور قرآن مجید نے اس کا ذکر بھی کیا ہے اس کی کیا ہمیت ہے اس پر میں آگے بات کروں گا لیکن بے پرام محبت ہی اللہ تعالی سے آپ کو اساتھ میں بہادر بھی تھے اور کوئی اگر شیر و بھیری آجاتا تھا ان کی بکریوں کو نقصان پہنچانے تو ان کا مقابلہ کر کے ان کو مار بھگایا کرتے تھے ان کو قتل کر دیا کرتے تھے اور آپ کے پاس آپ کا ایک مخصوص ہتھیار تھا جو سلنگ انگریزی میں کلاتے ہیں یہ فلاق نوردوں میں جسے کہتے ہیں گھما کے گویا کہ ایک رسی میں پتھر اس کے سرے پر بان کے وہ گھماتے تھے اور پھر جب وہ چھوڑتے تھے اسے جس کے بھی جا کے وہ لگتا تھا وہ ہلاک ہو جاتا تھا یعنی ایسا نشانہ ان کا تھا کہ اس سے پھر آدمی بچ نہیں سکتا تھا یہ اس وقت میدان جنگ میں آئے اپنے بھائیوں کو کھانا وغیرہ دینے کے لیے آئے تو صورتحال انہوں نے یہ دیکھی کہ جالود جو ہے وہ کھڑا ہو کے چیلنج کر رہا ہے کہ میرے مقابلے میں آؤ اور پورے لشکر کے اوپر لرزت آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہا مقابلے کے لیے تو یہ اس موقع کو پر آئے اور جا کے انہوں نے وہی اپنے جو سلنگ تھا فلاخن تھا اس کو گھمایا پتھر اور اس کو مارا اور ٹھیک اس کی پیشانی میں جا کے وہ لگا اور جالود مہی پر گر کے مر گیا تو اس پورے لشکر کا اس سے حوصلہ بلند ہوا اور پھر انہوں نے پوری قوت سے حملہ کیا اور مشرقوں کو شکست دی اور اس کے نتیجے میں ان کا اختدار جو تھا وہ گویا کہ دوبارہ پھر اس علاقے کو پر قائم ہو گیا اور ان کے پاس پھر ان کا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے اعتراض کیا تھا جالود کے مقابلے کے لیے تالود کی سربراہی پر تو نشانی جو بیان کی گئی تھی کہ یہ تابوت سکینہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا سنانچہ وہ تابوت سکینہ پہلے ان کے پاس اس طریقے سے آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جب فیصلہ ہوا کہ یہ سب واپس لائے جائے تو وبائیں پھیل گئیں مشرقوں کے علاقے میں اور وہ گھبرا گئے اور ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس تابوت کی وجہ سے مسئیبت آئی بھی ہے چنانچہ انہوں نے ایک بیل گاڑی میں اس تابوت کو چھوڑا اور قرآن کہتا ہے کہ فرشت ہے پھر اس کو لے کے ان کے علاقے میں آ گئے اور یہاں سے پھر ان کا پہلی دفعہ حوصلہ بلند ہوا تھا تو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصود یہ کہ جس وقت قومیں اللہ کی طرف رجوع کرتی ہیں اور بنی اسرائیل کے ساتھ تو بہت خصوصی معاملہ تھا جب آپ رجوع کریں گے تو پھر آپ کی مدد کی جائے گی کبھی تابوت سکینہ کو بھیج کی مدد کی جائے گی کبھی این میدان جنگ میں حضرت دعود علیہ السلام کو بھیج کی مدد کی جائے گی تو حضرت دعود نے جب جالوت کو قتل کیا تو وہ اپنی قوم کے ہیرو بن گئے بادشاہ نے اپنی بیٹی کی ان سے شادی کر دی اور پھر یہی سے آپ کا ایک زندہی کا ایک تابناک دور شروع ہوتا ہے ایک شاندار دور شروع ہوتا ہے جس میں آپ ایک فوجی جنرل ہیں آپ فتوحات کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی پیدا ہو گیا بنی اسرائیل چونکہ اخلاقی پستی کا شکار تھے سنانچہ ان کے خلاف سعادل سے شروع ہو گئیں اور ان کی اور بادشاہ کے درمیان یعنی تعلوت کی اور حضرت دعود علیہ السلام کے درمیان اخضرحات پیدا کیے گئے اخضرحات کئی برسوں تک حضرت دعود علیہ السلام نے بڑی سٹرگل کی ہے اور وہ اپنی جان بچاتے پھینے اس لیے کہ دیکھئے بادشاہ اگر دشمن ہو جائے اور زمانہ قدیم میں بادشاہ کی آثورٹی بڑی گھر معاملی ہوتی تھی وہ کسی کو قتل کر دے کسی کی خواتین کو اٹھا لے کسی کی جائدات پر قبضہ کر لے کوئی کوئی کوئیسن نہیں ہو سکتا تھا یعنی بادشاہ کی آثورٹیز بڑی گھر معاملی ہوتی تھی اس لیے منع کیا گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ اس سسٹم میں مات آؤ لیکن اب جب وہ آ گئے تو پھر ظہرے کے اس کے اپنے مسائل تھے اور مسائل کا سب سے پہلا سامنا حضرت دعود علیہ السلام کو خود کرنا پڑا انہوں نے بڑی سٹرگل کی اور کئی برسوں تک وہ مختلف جگہوں پر پناہ کے لیے جاتے رہے اور یہ چیز گرچے بائی بی میں تو بیان نہیں ہی انہوں نے اس کو چھپا دیا ہے بالکل لیکن زبور کی باز جو اس کے اندر مضامیر ہیں اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے اور عبدالسطار غوری ایک بہت بڑے سکولر ہمارے ملک کے اپنے سکولر تھے جنہوں نے اس موضوع پر کچھ تحقیق کر کے یہ بتایا ہے اور انہوں نے وہ پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا کہ وہ زبور کا کونسا مضمور تھا کونسا گیت تھا کہ جو حضرت دعود علیہ السلام نے جس میں یہ بیان کیا ہے کہ میں کعبہ گیا تھا اور اس کے اندر وہ جو قرآن مجید میں مکہ کا ایک دوسرا نام استعمال کیا گیا ہے بکہ وہ اس مضمور میں موجود ہے گرچہ اس کو اب یہ بدل دیتے ہیں اس کا تلفز انہوں نے بدل دیا بکہ کر دیا جس سے پھر وہ باز جنہوں پر ترجمہ کر کے وادی بکہ اور آہ و فگان کی وادی اس کے مرحومی مراد لینے لگتے ہیں لیکن وہ پرپر ناؤن ہے وہ بکہ گئے تھے وہ مکہ گئے تھے پناہ کی تلاش میں اور پھر میں نے بھی اس معاملے میں ایک مضمون ہے جو میری کتاب ملاقات کا حصہ ہے جس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو بڑی مشہور پیشگوئی ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوٹ کیا ہے انجیل کے اندر جو اصل میں حضرت دعود علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں تو اس پیشگوئی کے بھی میں نے بڑا تفصیلی کام کر کے ایک رسیس آرٹیکل میں یہ بات بیان کی ہے کہ کس طریقے سے نہ صرف یہ کہ حضرت دعود علیہ السلام مکہ گئے تھے بلکہ اس موقع پہ انہوں نے بڑی بھرماملی دعا بھی کی تھی پیشگوئی بھی کی تھی حضور قیامت کی بھی پیشگوئی کی تھی بنی اسماعیل کے بارے میں بھی پیشگوئی کی تھی کہ آخر میں اختدار بنی اسرائیل سے امامت بنی اسرائیل سے لے لی جائے گی اور دنیا کی ہدایت کا جو منصب ہے وہ بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسرائیل کو دے دیا جائے گا تو یہ ساری تفصیل میری کتاب ملاقات کے ایک آرٹیکل میں موجود ہے تو یہ وہ زمانہ تھا اسی زمانے میں جو بہت سے مضامیر ہیں انہوں نے اس زمانے میں کہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت حمد بھی تھی اس کی تصویم بھی تھی اس کی تعریب بھی تھی اور اس سے مدد بھی مانگی گئی تھی یعنی زبور گویا کہ جو نازل ہوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ اسی عرصے کے اندر نازل ہوئی وہ پہلے بھی تھے یہاں زبور کا بھی تعریب سمجھ لیے زبور کیا ہے اصل میں بنی اسرائیل کو کئی کتابیں دی گئیں پہلی کتاب تو ہم جانتے ہیں کہ تورات دی گئی جو کہ قانون تھی لیکن صدیوں میں بنی اسرائیل کا ذہن جو ہے بلکل قانونی ہو کے رہ گیا تھا وہ چیزوں کو بلکل قانونی انداز میں لینے کے عادی ہو گئے تھے خدا سے تعلق قانونی تعلق نہیں ہوتا یہ بڑی محبت کا تعلق ہوتا ہے یہ شکر گزاری سے پھوٹتا ہے تو اس کا سب سے بڑا موڈل حدد دعوت علیہ السلام تھے اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی شدید محبت کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے اظہار کے اسالیب ان کو خود سکھانا شروع کی اور اگر آپ کو اس کا کوئی موڈل قرآن مجید میں دیکھنا ہے تو آپ کو شاید بہت سے لوگ کوئی بات باعث حیرت لگے لیکن قرآن مجید شروع ہی سے ہوتا ہے یعنی سورہ فاتحہ ہے جیسے ہم نماز میں سب سے زیادہ پڑھتے ہیں جسے ایک حدیث میں نماز بھی کہا گیا ہے وہ اصل میں ضبور کے اسلوپ پہ نازل ہوئی ہے یعنی آپ سورہ فاتحہ کو دیکھئے آپ کو کئی سے وہ کلام اللہ ہی نہیں لگے گا یعنی وہ دعا ہے تو اللہ تعالیٰ تو دعا نہیں کرتے انہوں نے سکھائی ہے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے تو ضبور ٹھیک اسی طریقے سے تھی یعنی دعائیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی کہ ایسے میری تعریف کرو ایسے میری حمد کرو دیکھئے سورہ فاتحہ بھی اللہ کی حمد تعریف سے شروع ہی اور پھر آخر میں دعا ہے ضبور کا بھی پورا پیٹرن یہ ہے یہی حضرت دعوت کی زندگی تھی اور پھر قرآن مرید یہ بات بیان کرتا ہے کہ اس کے اندر اتنا سوس تھا اتنا گداس تھا کہ جب وہ پڑھتے تھے یہ نغمیں تو پہاڑ بھی ان کے حمنبہ ہو جاتے تھے اور جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھی آ جاتے تھے حضرت دعوت پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے اور پھر وہ ان کے ساتھ مل کے اللہ کی حمد اور تصویر اور تعریف کرتے تھے تو یہ جو بنی اسرائیل نے اللہ سے تعلق کو ایک خوشک تعلق بنا دیا تھا اور صرف جس میں قربانیاں ہی ہوتی رہتی تھیں اس کے بجائے وہ جو محبت ہے وہ جو شوق ہے وہ جو عرفتقی کی ایک کیفیت بندے میں ہونا چاہیے رب کے انعامات دیکھ کے اس کے احسان دیکھ کے اور یہ دیکھی وہ کب شروع کیا انہوں نے وہ ایک چروائے تھے وہ بکریاں چرا رہے تھے تو بظاہر تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن جب انہوں نے شکر گزاری شروع کی تو اللہ تعالی نے ان کو پھر بادشاہ بنا دیا تو شکر گزاری کے نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے تو ضبور اس کا ایک آخری نمونہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ ہمارے تعلق کی اصل احساس کیا ہے وہ محبت ہے وہ شکر گزاری ہے اور پھر ان مشکل مراحل میں جب انہوں نے ان مضامیر میں ان گیتوں میں ان نغموں میں اللہ کی حمد کر کے اس سے مدد مانگی تو پھر سارے دشمن شکست کھاتے چلے گئے بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اپنی شرمندگی کا احساس کیا اور اس کی وفات کے بعد پھر حضرت دعود علیہ السلام کو اس علاقے کا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا اور اس کے بعد آپ کی عظمت کا انتہائی غیر معاملی دور شروع ہوتا ہے اور پھر قرآن مجید نے اس حوالے سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اتا کی ان کی حکومت کو مضبوط کیا فصل نزاد کے لیے انہیں فصل خطاب کی صلحیت اتا کی گئی یعنی معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسی غیر معاملی حکیمانہ گفتور کرتے تھے وہ چیزوں کی حقیقت تک پہنچتے تھے بہت طاقتور مشرک اقوام اس زمانے میں موجود تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لیے لوہے کو نرم کر دیا یعنی یہ دو ہزار قبل مسیح کا جو زمانہ ہے اس میں پہلی دفعہ لوہے کا استعمال شروع ہوا تھا لیکن وہ اتنا سوفیسٹیکیٹڈ نہیں تھا بہرحال دوسری اقوام اس میں بہت آگے تھی بنی اسرائیل اس میں بہت پیچھے تھے دوسری اقوام جو تھیں وہ لوہے کو پگلا کے رتھ بناتی تھی اور بہت اہم قسم کے جو ہتیار اس زمانے میں خود تھا ذرہیں تھیں وہ بناتے تھے اور پھر وہ انشکستے دیتے تھے تو حضرت دعوت علیہ السلام نے اس ٹیکنولوجی کو دریافت کیا ایسی بلاس فرنس انہوں نے بنائی جس میں لوہا پگلتا تھا اور پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ انتہائی ڈھیلی ڈھالیں ذرہیں کو یا کہ عام لباس کی طرح وہ ہوتی تھی پوشاک کی طرح وہ ہوتی تھی جس میں مومنٹ فوجیوں کے لیے بڑی آسان ہوتی تھے یعنی ذرہیں آپ اگر بناتے ہیں تو اس لیے بناتے ہیں کہ آپ کو تلوان نہ لگے دشمن کی دشمن حملہ کرے تو آپ پہ اثر نہ کرے لیکن مومنٹ مشکل ہو جاتی ہے تو انہوں نے ایسی ذرہیں بنائی جو کڑیوں کے ذریعے سے جوڑی جاتی تھی کشادہ تھی اور فوجی آسانی سے موم بھی کرتے تھے اور گویا کہ بگر ذروں کے لڑنا ہے اور دشمن کی تلوارے بھی ان پہ اثر نہیں کر رہی تو اس نے ان کی فتوحات کا دائرہ بہت پھیلا دیا انہیں نقابل شکست کر دیا اور خلیج اقبا سے لے کر یا کہ سعودی عرب کے بارڈر سے لے کر عراق اور شام اور فلسطین اور اردن اور اسرائیل یہ پورا علاقہ جو ہے ان کے اختدار سب جگہ قائم ہو گئے اور چالیس برس تک انہوں نے حکومت کی ہے یہ شکر گزاری کے نتیجہ ہے اور جو آخری بات اس حوالے سے ان کی زندگی کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان کی ہے سورہ ساتھ میں قرآن مجید نے پوری بات کو حضرت دعوت علیہ السلام کے حوالے سے اس قضیہ کو بیان کیا اس واقعے کو بیان کیا اور اس پسپندر میں بیان کیا کہ یہ کفار مکہ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت ان کے پاس آئی ہے قرآن مجید نازل ہو رہا ہے یہ سنتے نہیں ہے تو دیکھو میرا بندہ دعوت تھا اس بندے کو ہم نے غیر معاملی اختدار دیا تھا پرندے اور پہاڑ بھی اس کے ساتھ خدا کی حمد کرتے تھے اس کی سلطنت اتنی وسی تھی لیکن اس کے رجوع کا عالم کیا تھا کہ ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ پھر واقعہ بتاتے ہیں کہ دو افراد ان کے رہائش گاہ میں کسی وقت آگئے اور بغیر اجازت لی آئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ غصہ ہوتے ناراض ہوتے انہوں نے ان کا مسئلہ سمجھا ان کا ایک قضیہ تھا ایک ان کا ڈسپیور تھا جس کو سیٹل کرانے کے لئے آئے تھے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ دونوں گویا کہ ہم دونوں بھائی ہیں ایک کے پاس نینانوے دمبیاں ہیں دوسرا کے پاس صرف ایک دمبی ہے تو جس کے پاس ایک دمبی تھی اس نے کہا کہ اس کے پاس نینانوے دمبیاں ہیں لیکن اس نے مجھ سے جو میری ایک دمبی ہے اس کا مطالبہ کیا مجھے باتوں میں دبا دیا ہے تو حضرت دعوت علیہ السلام نے جیسے یہ بات سنی تو نیچرلی انہوں نے کہا کہ بھئی بلکل غلط چیز ہے یہ تحرے کے وہ بڑے آدل حکمران تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو شرکہ ہوتے ہیں شریک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں سوائے ایمان والے جو اللہ سے ڈڑتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور عملے صالح کرتے ہیں یہ جملہ کہتے ہوئے یعنی یہ انہوں نے اس شک کی غلطی پر تنبی کر رہے تھے کہ تم نے ظلم کیا ہے اس کی ایک دنبی کا سوال کر کے تم نے ظلم کیا ہے انہیں احساس ہوا یہ مجھے تو تنبی نہیں کی جا رہی اور پھر انہیں خیال آیا کہ مجھ سے کوئی کوتہی ہو رہی ہے اور پھر اسی لمحے وہ سجدے میں اگر گئے اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کیا گرگڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو ہم مخاطب کر کے سمجھا رہے ہیں جھنجھوڑ رہے ہیں دوسری طرف ہمارا ایک دوسرا پیکمبر ہے جو بادشاہ اتنا بڑا حکمران ہے اس کا اقتدار دب دبا ہر جگہ قائم ہے لیکن اس کے بعد جو دو عام انسان اس کے سامنے آئے ہیں اس کی ریایہ میں سے ہیں قضیہ اپنا سیٹل کر آ رہے ہیں اپنی بات کر رہے ہیں اس سے تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں اس کی کسی معاملے کی طرف توجہ نہیں دلا رہے ہیں لیکن اس نے سمجھ لیا کہ یہ مجھے تنبی کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حضور فورا سجدے میں گر کر جوجو کیا تو یہ شکر گزاری کی آخری انتہا ہے کہ انسان کا تقوی اس مقام کے اوپر آ جائے کہ ہر جگہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہو فرما برداری کر رہا ہو اس کا حکم بردار ہو اور کہیں اس سے غلطی ہو رہی ہو تو بجائے اس کے کہ اس کو جھنجوڑ کے کہنا پڑے اور پھر بھی وہ نہ مانے بلکہ حال یہ ہو کہ وہ بادشاہ ہو اپنے وقت سب سے بڑا بادشاہ ہو اس کو انڈیریکلی تنبی کی جائے اور پھر بھی وہ اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر محتوج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بڑی ان کی تعریف کی ہے کہ ہم نے اس نے قربت عطا فرمائی ہم نے اسے اپنے سے اور قریب کر لیا ہم نے اس کو اچھا انجام تک پہنچا ہے اس لیے کہ وہ اس طرح کا ہمارا شکر گزار بندہ تھا یہاں میں آخر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس واقعی کی تفصیلات جو بیان کی جاتی ہیں تفاصیر کے اندر وہ خود اس بات کا نمونہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے اور اسی طریقے سے اکثر امت پیغمبروں کے معاملے میں کیا زیادتی کرتی ہیں یعنی جس اخلاقی پستی میں وہ گری ہوئی ہوتی ہیں وہ اپنی ساری پستیاں جو ہیں وہ اپنے پیغمبروں کے طرف منصوب کر دیتی ہیں یعنی واقعہ قرآن نے جو بیان کیا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اجتماعی نویت کی ملکیت یہ کسی اور کی ملکیت میں کوئی چیز تھی جس کے بارے میں انہیں خیال تھا کہ یہ تو میرے پاس ہونی شاہی ہے اب وہ کیا چیز تھی ہم نہیں جانتے ہیں ہمیں بھی اس کی پیچھے نہیں جانا شاہیے کہ وہ کیا چیز تھی لیکن کوئی چیز تھی جس کے بارے میں انہوں کا خیال یہ پیدا ہوا کہ یہ میرے پاس ہونی شاہیے خیال پیدا ہوا ہو سکتا ہے کسی موقع پہ انہوں نے اظہار بھی کر دیا اور کسی دوسری چیز کے حوالے سے کسی دوسرے شخص کے حوالے سے اس کی ملکیت کے حوالے سے اتنی سی بات تھی اس کو بنی اسرائیل نے جو ایک انتہائی بہدہ افثانہ بنایا میں اس لئے بتا رہا ہوں دل پہ جبر کر کے کہ اب اندازہ کیجئے کہ قومیں جب پستی میں جاتی ہیں تو کیا کرتی ہے اور ہماری تفاصیر میں انفورشنٹلی یہ واقعہ اچھوں کے آگے ہیں تو اگر لوگ پڑھیں تو یہ نہ خیال کریں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو واضح کر دوں یعنی یہ چیز بیان کی جاتی ہے جو اسرائیلیات کے اندر ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کسی جنگ کے موقع پر اپنے محل کے باہر کھڑے ہوئے تھے یعنی ایسا وقت تھا جس میں وہ اپنے محل میں تھے میدان جنگ میں آگے کہیں محاصبہ جنگ ہو رہی تھی وہ پیچھے موجود تھے اور وہاں پر ان کا کچھ جنرل تھا جس کا گھر تھا اور اس کی بیوی اوصل لے رہی تھی انہوں نے اس کو معاذ اللہ دیکھا اور اس کے بعد گھر بلا کے اس سے بدکاری کرتا کاب کیا وہ حاملہ ہو گئی اور پھر اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس کے شوہر کو میدان جنگ میں ایسی جگہ پہ تائینایت کیا جہاں اس کی موت یقینی ہو گئی یعنی بقائدہ سازش کی اور پھر اس کے بعد اس کی بیوی سے شادی کر لی دل پہ جبر کر کے یہ بہدہ قصہ اس لیے سنانا پڑا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا تصور ہم کسی عام انسان کے مطالق نہیں کر سکتے یعنی کسی عام شریف انسان کے مطالق شریف بھی کیا کوئی برا انسان اور شاید اس کے مطالق بھی ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اس درجے کی پستی اس درجے کی گندگی کا مظاہرہ کرے گا اور یہ کام بنی اسرائیل نے اپنی مقدس کتابوں میں اپنی تاریخ میں خدا کے اس عظیم پیغمبر کے مطالق کر رکھا ہے اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ان کو نبی میں نہیں مان دیں کنگ ڈیویٹ کہا جاتا ہے اور یہ زیادتی کی یہ ظلم کی یہ انتہائے جو بنی اسرائیل نے کی تھی اس لیے پھر قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہود پر اللہ تعالی نے لانت کی ہے اور خدا کے پیغمبر انہیں بھی حتیٰ دعوت کا خاص طور پر نام لیا ہے کہ انہوں نے بھی لانت کی تھی ان کی حرکت یہ تھی یعنی بات کیا تھی اصل بات قرآن مجید نے کھول دی کہ یہ خیال ان کے ذہن میں ضرور پیدا ہوا تھا ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کے بارے میں پیدا ہوا ہو لیکن بس خیال تھا اظہار تھا بس اور اس زمانے کی جو عرف تھی ہمارے مفسرین ٹھیک بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ کوئی ویسے مایوب بات تھی نہیں اگر اس طرح کا خیال بادشاہ کے دل میں پیدا ہوتا اور وہ اس کا اظہار بھی کرت دیتا بس اتنی سی بات تھی اگر کوئی بات تھی اور اسی پہ ان کو انڈیریکلی توجہ دلائی گئی اور انہیں انکنڈیشنل سرنڈر کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی اور انہوں نے اس پورے معاملے کو وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو اللہ تعالی کی پرہ مانگنی چاہیے اس رویے سے یہ اخلاقی پستی اصل میں جب قوموں میں آتی ہے تو پھر وہ اپنے صالحین کو اپنے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے لیکن ہمارے لئے کیا سبق ہے کہ ہمیں شکر گزاری کرنی ہے انبیاء علیہ السلام کو رول موڈل بنانا ہے اور اس میں آج صرف حدد دعوت ہی کا قصہ بیان ہو سکتا ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ میں کوشش کروں گا کہ حدث سلمان علیہ السلام کی زندہی کے واقعات بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ کے یہ واضح کروں کہ خدا کے عظیم پیغمبر کس طریقے سے اللہ تعالی کی شکر گزاری کرتے تھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين